آج پاکستان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ سلیش ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ باہر سے عمران خان کو مختلف اکاؤنٹس میں رکم آتی رہی ہے یعنی کہ وہ ریسیو کرتے رہے ہیں محمد انوالی محمد کرونا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ این نیوز پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور میں ہوں زاہد اباس نکوی ناظرین ہم پاکستانی جو ہیں یہ مشہور ہیں ہمارے ملک میں نا ایک تماشا جو ہے وہ بڑا مشہور ہے اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور سڑک کے کنارے بے پناہ رش لگاؤ اور اس رش میں کئی لوگ آپ کو انتہائی سوٹڈ بوٹڈ کئی مصروفیات اپنی چھوڑ کے وہاں پہ کڑے ہوئے دکھائی دیں گے ایون کہ کئی لوگ گھر سے روٹیاں لینے آئے ہیں اور گھر مہمان بیٹھے ہیں لیکن وہ بھی اس تماشے کا حصہ بن جائیں گے کہ اگر یہ تماشا کمپلیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں میں مان بیٹھ رہے ہیں روٹیاں پھر لے کے جائیں گے جیہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں اس مداری کی یا اس جوگی کے تماشے کی جو کہ عوام کو یہ کہہ کر اکٹھا کر لیتا ہے کہ میں بہت بڑا سامپ نکالنے والا ہوں بس میں ابھی نکالنے والا ہوں بس یہ نکل آیا ابھی نکل آیا لیکن ناظرین ہوتا کیا ہے کہ ایک لمبا ٹائم گزر جانے کے بعد جب وہ اپنی پٹاری کھولتا ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے دو تین نیولے یا کوئی سٹائپ کی چھوٹے چھوٹے سامپ جو ہے وہ نومدوار ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے وہ جو تماشاہی ہوتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس مداری کو گولی مار دیں لیکن ناظرین یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ پہ آج پاکستان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ سلیش ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ باہر سے عمران خان کو مختلف اکاؤنٹس میں رقم آتی رہی ہے یعنی کہ وہ ریسیو کرتے رہے ہیں سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے یہ بتایا کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو بیرونے ممالک سے مختلف لوگوں نے مختلف شخصیات میں مختلف اکاؤنٹس میں پیسے بیجے ہیں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جن کو باہر سے پیسے نہ آئے ہو مولانا فضل الرحمان صاحب ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو ہر جماعت کو باہر سے پیسے آتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے وہ پہلی جماعت ہے جس نے باہر سے جتنے پیسے آئے نہ صرف ان کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کو دیا بلکہ ایک ایک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی دی دو پاکستانی ایک آورسیز پاکستانی ہیں ان کی بیوی جو ہے وہ انڈین ہے اور انہوں نے کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی ستائیس ہزار ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان طریقے انصاف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے لیکن چونکہ وہ ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو پاکستان الیکشن کمیشن نے اتنی ایمانداری سے اس کی تقسیم کی کہ انہوں نے کہا کہ تیرہ ہزار اور سمتنگ جو ڈالرز ہیں وہ انڈین شہری نے پاکستان طریقے انصاف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے یعنی کہ تیرہ ہزار حلال ہیں اور تیرہ ہزار اس میں جو بیوی کے ہیں وہ حرام ہے ویسے تو بیوی کی کھمائی کھانا ویسے ہی حرام ہے تو ناظرین پاکستان میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف فیصلے ہوتے ہیں انصاف نہیں ہوتا جس کو جتنا کو انصاف درکار ہوتا ہے وہ اتنا کو کروا لیتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اپنی جو متاثرہ ساخت تھی اس کو مزید خراب کر لیا ہے ناظرین پاکستان کی بڑی عدالت نے ہائی کورڈ نے اور سپریم کورڈ نے ایک فیصلہ ایک اعلان جاری کار رکھا ہے جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ تینوں جماعتوں کے جو فورن فنڈنگ کیسز ہیں تینوں کو یک مشت جو ہے وہ اناؤنس کر دیں لیکن آج بھی پاکستان الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی جو فورن فنڈنگز ہیں ان کو ڈسکلوز نہیں کیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ہے ایک ہوا تھا آٹھ سال سے اپوزیشن جماعتوں کے پاس عمران خان کو نیچہ دکھانے کا صرف اور صرف یہی ایک طریقہ تھا یہی ایک وہ ایک اہلے کہ ایک ویپن تھا جس سے یہ عمران خان کو ڈرا رہے تھے آج وہ بھی ختم ہو گیا کل آج کئی جو بچارے مجبور اور مفلس اور بیروزگار صحافی جو کہ صحافت جنہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے ان شخصیات کے ٹویٹس اور ان کے چہرے دیکھنے والے تھے ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کا انتخابی نشان ضبط ہو جائے گا جتنے پارٹی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں سارے وہ بھی ضبط ہو جائیں گے عمران پیاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر تاہیات پابندی لگ جائے گی عمران خان تحیات نائل ہو جائیں گے وغیرہ 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 لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے اور ویسے بھی قانون اور انصاف جو ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اگر آپ چار جماعتیں پڑے ہوئے ہوتے اور آپ کو قانون کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا تو آپ اس طرح کو کوئی دعویٰ کرتے ہی نہ پاکستان الیکشن کمیشن کبھی بھی سزا دے ہی نہیں سکتا وہ صرف اور صرف فیصلہ سنا سکتا ہے جو اس کے اختیارات تھے اور ان محدود اختیارات کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کی فورن فنڈنگ کا فیصلہ سنا دیا لیکن اس سے ہوا کیا اب ہونا تو یہی چاہیے تھا اگر میں ایک بات اب پھر جو ہے وہ ہم میرڈ پہ کرتے ہیں چونکہ عمران خان ایک عوامی لیڈر ہے اس کے پاس عوام کی طاقت ہے اس کو جب بھی کوئی بھی پریشانی یا ناکامی یا کہیں پہ اس کو پتہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا گراف نیچے جا رہا ہے تو وہ فورن عوام کے پاس چلا جاتا ہے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ ایک دم سے دوبارہ پھر اوپر اٹھ جاتا ہے اب ہونا تو یہی چاہیے کہ جس طرح پاکستان طریقہ انصاف کے پاس عوامی طاقت ہے ویسے ہی یہ لوگ بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پرکستان مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی جے یو آئی تو آج یہ ایسا کریں کہ آج اپنی عوامی طاقت دکھائیں اور عمران خان کے خلاف لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کر لے آئیں اور یہ شور ڈال دیں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور عوام سے کہلوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ عمران خان نے کوئی غلط کام کیا ہے ناظرین ایسی قطن کوئی بھی بالکل بھی تکلیف دے بات نہیں ہے میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب محترمہ بینزیر پٹو کی حکومت کو اُلٹنا تھا تو کہاں کہاں سے فنڈنگ آئی یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن اس فنڈنگ کا جو کہ اصلی ملک دشمن فنڈنگ تھی عمران خان نے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ شوکت خانم پھر اس کے بعد نمل یونیورسٹی اور عمران خان کے کئی فلاحی منصوبے ہیں جس کے لیے وہ پوری دنیا میں فانڈریجنگ کیمپس جو ہے وہ ہی نقاد کرتا رہا ہے اسی طرح سے مختلف لوگوں اکبر اسبابر ہو گئے یا آپ نے آج سکندر سلطان صاحب کو بھی ڈسپیوٹڈ کر دیا تو یہ لوگ جو ہیں یہ چھوٹی شورت اور سستی شورت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جو سٹنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج وہ سارے کے سارے مو کے بل نیچے گرے ہیں فیصلہ یہی آیا ہے کہ ان کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جس کا وہ جواب دیں گے عدالت میں وہ لیکن کمیشن کے خلاف کچھ مزید بھی اپیلیں کر لیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آج کے دن تک اور ابھی جب تک میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں انڈاؤٹلی عمران خان اس ملک کا سب سے فیمس لیڈر ہے جس کے پاس سب سے زیادہ عوامی طاقت ہے تو اگر عوامی طاقت اس کے ساتھ ہے تو آپ کے پاس چاہے عدالتی طاقت ہو آپ کے پاس چاہے آپ کے پاس حکومتی طاقت ہو کوئی بھی آپ مشینری استعمال کر لیں فیلحال آپ کو سبر کرتے ہوئے اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ عمران خان کو ابھی آپ اس کے لیول کا مقابلہ نہیں دے پا رہے اپنے میزوان زاہد حباس نکوی کو اجازت دیجئے اور فورن فنڈنگ لیتے ہوئے میاں اور بیوی کے اکاؤنٹ میں فرق جان کر جیدے رہیے بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ